میں لال کرشتن ادوانی سوگند رام کی کھاتے ہیں جو لوگ سبا کا سجسن مرواچت ہوا ہوں اول کے ادوانی زندہ بار عیشور کی شبت لیتا ہوں کہ میں ودی دوارا ستھاپت رام بھکت زندہ بار بھارت کے سنویدھان کے پرتی بچہ بچہ رام کا رمبوی کے کام کا سکی شدہ اور نشتہ رکھوں گا بچہ بچہ رام کا بی جے پی کے سنس تھاپکوں میں سے ایک سری لال کرشن ادوانی نے اپنا ایک بلوگ لکھا ہے پورا پتر لکھا ہے دیش کے نام پارٹی کے نام پورے پارٹی کے کارے کرتاؤں کے نام وپکش اسے ایک طریقے سے بڑا مسائل بوم بتا رہا ہے تو پارٹی جو ہے اسے اپنے پکش کا پتر بتا رہی ہے اور اس پتر کو پڑھنے کے بعد آپ کو یہ چیز بھی پورے طریقے سے کلیر ہو جائے گی کہ کیا واقعی میں آڈوانی جی کے ساتھ میں پارٹی میں رہتے ہوئے انیہ آئے ہوا یا پھر نہیں ہوا آڈوانی جی نے جو بھی بلوگ لکھا ہے اس میں انہوں نے اپنے پورے من کی بات کی ہیں کہ کس طریقے سے وہ جنسن کا حصہ بنے اس کے بعد میں رتھیاتراؤں کے ذریعے بی جے پی کو مجبوط کیا جس کے بعد میں وہ گاندھی نگر سے لگ بگ چھیں بار سانسد رہے اور انہیں جنتہ اور پارٹی نے کس طریقے سے پیار دیا اتنی اونچائیوں تک پہنچایا اور جو وہ بلوگ لکھتے ہیں وہ پورے آٹھ پیرگراف کا ہیں اور آٹھ پیرگراف میں انہوں نے ٹوٹل آٹھ باتیں کہیں ہیں سلسلیوار طریقے سے تو چلیے پہلے جانتے ہیں پیرگراف نمبر ایک پیرگراف نمبر ایک میں وہ اپنے بھاجپا کے ستھاپنا دیوست پر چو چھیں اپریل کو منائی جاتا ہے اس کے لیے وہ بڑھائی دیتے ہیں اور کارے کرتاؤں کا بھی دھنیواد کر رہے ہیں کہ انہوں نے اتنے لمبے سمیہ تک ان کا سمبان کیا ان کا ساتھ دیا اس لیے وہ ان کے رنی ہیں پیرگراف نمبر دو کی بات کریں تو انہوں نے اپنے کانسٹیٹیوینسی یعنی اپنے سانسد یہ چھتر کے لوگوں کا دھنیواد کیا ہے کہ 1991 سے لے کر کہ اب تک لگا تار انہوں نے لالکرشنا آڈوانی جی کو اپنا سانسد چنا ان پر بھروسہ جتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ وہ ان کے پیار اور سممان سے ابھی بہت ہو رکھے ہیں مدلب کھل ملا کر کے سیکنڈ پیرگراف میں لالکرشنا آڈوانی گاندینگر کی جنتہ کو دھنیواد ارپیت کر رہے ہیں پیرگراف نمبر تین میں وہ RSS سے اپنے جڑاو کے بارے میں بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے RSS کے لیے اور جنسند کے لیے اور انہوں نے بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے لگاتار کام کیا لگ بھگ سانت دشک تک انہوں نے کام کیا اور ساتھ ہی ساتھ میں وہ اس بات کو بھی دھیان میں لاتے ہیں کہ اٹل بیہاری واجپائی جی اور پنڈیٹ دین دیال اپنے جیونکال کے لیے پیرگراف نمبر چار میں وہ پارٹی کے سدھانت کے بارے میں بتاتے ہیں جو ہے نیشن فرسٹ پارٹی سیکنڈ اور سیلف لاسٹ اس طریقے کے سدھانت کے بارے میں اکسر دھرندر موڈی بھی بات کرتے ہیں اور لالکرشن آڈوانی جی بھی بات کرتے ہیں اور بھارتی جنتا پارٹی میں یہ چیز ہیں جو باقی پارٹیوں سے کافی الگ ہیں کیونکہ یہاں پر اکسر پارٹی کو خود سے پہلے مانا جاتا ہے اگر آپ کہیں پر بھی جا کے دیکھتے ہیں جو سنگ سے لوگ بی جی پی میں آتے ہیں تو کبھی بھی وہ ٹکٹ کی یا منطری پد کی لالسہ لے کر کے نہیں آتے ہیں اب اس کا ادھارن آپ چاہے لالکرشن آڈوانی جی سے لے لیجیے مورلی منہور جوشی سے لے لیجیے یا پھر چاہے آپ اوما بھارتی سشما سواراج یہ تمام لوگوں سے جو بھی کہیں نہ کہیں سنگ سے جڑے ہوئے لوگ ہیں اگر آپ منہور پرکر کو لے لیجیے سارے لوگ بہت اوپر تک چلے جاتے ہیں لیکن آخیر میں وہ کرتے وہی ہیں جو انہیں سنگ کہتا ہے چاہے انہیں ٹکٹ دی جاتی ہے چاہے نہیں دی جاتی ہے جو بھی منطری پد کا بھار سنگٹھن دیتا ہے وہ سارا کا سارا سنگٹھن کے دوارت تائے کیا جاتا ہے اور اگر ایک بھار تائے ہو جاتا ہے تو ہو جاتا ہے یہاں تک کہ جب پردھان منطری نریندر مودی نے جب حالی میں اپنا انٹرویو دیا تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ چناو کہاں سے لڑیں گے تو انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں یہ چیز بھی سنگٹھن تائے کرے گا اگلے پیرگراف میں وہ بی جی پی کو پھر سے ڈیفینڈ کرتے ہیں اور کہتا ہے کہ جو بھی سنسطھان ہے جو بھی میڈیا سنسطھان ہے ان کی سوطنترتا اور اکھنڈتا کے لیے ہم پورے طریقے سے پرتیبت ہیں اور کہتا ہے کہ ہماری پارٹی یعنی بھارتی جنتہ پارٹی ہمیشہ اس کے لیے کام کرتی رہے گی اور اسی کے ساتھ میں وہ چناووں میں صدھار لانے کی اور بھرسٹا چار مکت بھارت کی بھی بات کرتے ہیں اور رکھیں گے کیونکہ یہ ان کی اپنی کھڑیو کی وہی پارٹی ہیں اگلے پیرگراف میں آڈوانی جی لکھتے ہیں کہ ابھی وقتی کی سوطنترتا سب کا ادھیکار ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی شروع سے ہی اس کی پکشدر رہی ہے جہاں ایک طرف بی جے پی پر لگا تھا لیفٹ ونگ کے لوگ اور کانگریس پارٹی کے لوگ آروپ لگا رہے ہیں کہ جب سے سرکار ستھا میں آئیے تب سے ان کی آواز کو دبایا جا رہا ہے جبکہ اس بلوگ کے جریعے آڈوانی جی نے کہا ہے کہ چاہے کتنا بھی برا وقت آئے کتنے بھی مت بھیدو لیکن کبھی بھی ہم اپنے ویروہدیوں کو دیش ویروہدی یا دیش دروہی نہیں کہتے ہیں اور اس کے جریعے انہوں نے کہیں نہ کہیں بھارتی جنتہ پارٹی کو ڈیفینڈ کرنے کی بھرپور کوشش کی ہیں اور اگلے پیریگراف میں انہوں نے کچھ شبدوں کا پریوں کیا جو اس طریقے سے پہلا ستھیا دوسرا راشتر کے پرتی نشتھا تیسرا راشتر کے پرتی راشترواد سانسکرتی راشترواد شبد کا وہ خاص طور پر یہاں اپیوگ کرتے ہیں اور انتیم میں وہ شبد لکھتے ہیں سوشاشن یعنی وہ ان چیزوں کے ذریعے راجنیتی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنا چاہتے رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کی پارٹی آگے بھی اس پر کام کرتی رہے اور انتیم میں وہ لکھتے ہیں کہ ہم سبھی کو لوگتانترک شکشہ کو مضبوط کرنے کے پرتی کام کرنا چاہیے اور سب جو بھی میڈیا سانسکتان ہیں اور جو بھی لوگتانترک شکتیاں انہیں مضبوط کرنا چاہیے ساتھ دی ساتھ میں انہوں نے چناؤ کیلئے سب کو شب کام نہ دیئے تو اس میں کہیں پر بھی ایسا نظر نہیں آتا کہ ان کے من میں کہیں بھی آج کے بیجی پی کا جو پرتی نیٹی منڈل ہے یا پھر آج کے تاریخ میں جن کے ہاتھ میں بیجی پی کی کمان ہے ان کے پرتی کسی طریقہ کا کوئی دویش بھاونا یا پھر کچھ بھی ہیں اور اس کے بعد میں بقاعدہ پی ایم نریندر مودی جی نے ٹویٹ کیا اور لالکشنی آڈوانی جی کو اس کے لیے سہبھار دھنیواد بھی کیا ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے اپنے بلاغ میں لوگتانتر کی پارٹی کی اور ان سب کی باتیں کی ہیں اور یہ چیز بتاتی ہے کی پارٹی میں فیلال تو سب کچھ ٹھیک ہیں اور جس طریقے کے ویواد ہو رہے تھے کہ آڈوانی جی ناراض ہیں ان کا ٹکٹ کٹ گیا ہے ایسا کچھ لیکن اس بلاغ کو دیکھ کر کے اور ان کی جو من کی باتیں سامنے آئی ہیں اس کے بعد میں ایسا کچھ بھی نظر نہیں آتا ہے اور کہیں کہیں یہ ضروری بھی ہے کہ ایک وقت آنے کے بعد میں سنگھن کے بڑے لوگوں کو مارک درشک منڈل میں رکھا جائے اور نئے چہروں کو جگہ دی جائے کیونکہ یہی وہ طریقہ ہے جس طریقے سے آپ راج تنتر کو لوگ تنتر سے آلگ کر سکتے ہیں اور دونوں کے بیچ میں ایک خائی بنانے کا کام یہی چیز کرتے ہیں کہ سمیہ آنے پر لیڈر کو ریٹائر کر دیے جائے آنے والے وقت میں جو آج کی کمانے اس کو بھی ریٹائر ہونا ہوگا آپ دیکھ رہے ہیں thechopal.com مہیو راج اور اسی طریقے کے ویڈیوز اور پاتے رہنے کے لیے آپ ہمارے facebook page thechopal کو لائک ضرور کریں اور اگر آپ کے پاس میں بھی اسی طریقے کے ویڈیوز جو آپ thechopal پر پبلش کروانا چاہتے ہیں تو آپ دکھائے جارے ایمیل اکاؤنٹ پر اپنے ویڈیوز ہمیں ضرور بھیجیں بہت بہت دھنیواد